اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ تیتر خوراک کام کیوں کھاتے ہیں لہٰذا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا دیسی علاج اور وجہ بتانے والا ہوں جی تو دوستو سب سے پہلے اس کی کچھ وجوہات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس کی وجہ نزلہ زکام بخار حیزہ اور میردہ کی خرابی وغیرہ ہے کچھ تیتر دال تو کھاتے ہیں مگر باجرہ شوق سے نہیں کھاتے اور کچھ باجرہ تو کھاتے ہیں مگر دال کھانا پسند نہیں کرتے کچھ تیتر آٹا اور روٹی تو کھاتے ہیں مگر دوسری چیزیں نہیں کھاتے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم ایک ٹائم کو خوراک دالنا بھول جاتے ہیں یا کسی مصروفیت کی وجہ سے خوراک نہیں ڈال سکتے اور شام کو اس کو دگنی خوراک دال دیتے ہیں کہ یار یہ صبحوں سے بھوکا ہے تو یہ صبحوں والی بھی کھا لے اور اب والی بھی کھا لے پرندہ چونکہ بھوکا ہوتا ہے تو وہ جلدی جلدی کھاتا جاتا ہے کھاتا جاتا ہے کھاتا جاتا ہے مثلا کہ جس سے وہ زیادہ کھا لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ دن بدحضمی کا شکار رہتا ہے اس سے پہلے کہ بھوک بڑھانے والا نسخہ آپ کو بتاؤں میری ان سب باتوں کا مطلب کیا بنتا ہے یہ آپ کو بتانے والا ہوں نمبر ایک اگر پرندہ کو بخار بغیرہ ہے تو پہلے اس کا علاج کریں نمبر دو پرندہ کو وہ خوراک دیں جو شوق سے کھائے اور حضم کریں نمبر تین پرندہ کو خوراک ٹیم پر دیں اور مناسب مقدار میں دیں امید ہے آپ میری ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے اچھا آپ چلتے ہیں علاج کی طرف اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسروائب کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اب چلتا ہوں میں خوراک کی طرف کہ اس کو کون سے چیزیں دینے چاہیے پرندے کو سرخ ٹیماتر کاٹ کر مطلب بریٹ کاٹ لیں کہ اس کے موں کے اندر چالا جائے اس کے اوپر کالی میرچ کا پورڈر چھڑک کر کھلیں نمبر دو لیمون کا رس اور ادرک کا رس استعمال کریں ہفتہ میں ایک یا دو بار لیسن خالی پیٹ یعنی جب پرندے کو آپ نے خوراک نہیں ڈالی ہوگی خوراک ڈالنے سے پہلے اس کا استعمال کریں لیکن لیسن کا زیادہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ تیتر آپ کا موٹا نہیں ہوگا اگر آپ اس کا زیادہ استعمال کروگے کیونکہ یہ موٹاپے کو ختم کرتا ہے کم کر دیتا ہے اس کے بعد ہے سبز دھنیا گرمیوں میں تو اس کا آپ استعمال لازمی ہی کریں کہ بہت یہ ٹھنٹی چیز ہے اس کے بعد ہے پودینہ کے سبز پتے یہ بھی مفید ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس بکس میں ضرور کرنا ہے کہ میں کس طریقے سے آپ کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں یہ آپ نے مجھے بتانا ہے تو ملیں گے انشاءاللہ اگلے نسخے کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ